السلام علیکم دوستو جب اپ ڈیڈ کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں میں نے تقریباً تین سے چار دن پہلے پاکستان رنجز کی جو ہے وہ سپائی جنرل جوٹی کی ایڈوٹیزمنٹ جو ہے وہ ڈاؤنڈڈ کی تھی سوری اپلوڈ کی تھی ویڈیو تو اس پہ آئی تھنک میں نے آپ کو جو ہے وہ بتایا بھی تھا کہ میں جو ہے جب آن لائن ریجسٹریشن کا آغاز ہوگا تو میں اس پہ دوبارہ ویڈیو بنا دوں گا کہ جو بھی اس میں اپل آن لائن اپلائی کرنا چاہتا ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے تو اس میں بعض اگرات ایسا ہوتا ہے کہ کافی جو ہیں وہ میرے بھائی ان کو پتا نہیں ہوتا کہ آن لائن اپلائی کیسے کرنا ہے تو میں اس ویڈیو میں آپ کو پراپر طریقہ سمجھاؤں گا سارا کہ آپ نے جو ہے آن لائن اپلائی کیسے کرنا ہے پاکستان رنجز کی جو جوابز آئی ہیں تو اس کیلئے سب سے پہلے جو ہے وہ آپ اپنے موبائل پر جو ہے وہ گوگل اوپن کر لیں گوگل اوپن کرنے کے بعد آپ لکھیں گے یہاں پر یہاں پر لکھیں گے آپ کے پاکستان رنجرز پنجاب.go.PK ٹھیک ہے تو یہ آپ ویب سیٹ دیکھ لیں کہ پاکستان رنجز پنجاب.gov.P کے ویب سیٹ اوپن ہوگی پاکستان رنجز کی ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ جو ہے وہ ایڈ یا انسٹیکشن وغیرہ اوپر سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے اب جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے اگر جنہوں نے میری ویڈیو نہیں دیکھی وہ لاس ویڈیو میری دیکھ لیں ٹھیک ہے اس پہ جو ہے پراپر میں نے بتایا کہ کس کس جو ہے قسم کی ویکنسی آئی ہے اور آخری سارت جو اس میں بتائیے میں نے چیزیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ہم نے جو ہے اون لائن اپلائی کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ دیکھنا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برتی ریجی سیشن فارم پر کرنے کے لیے نیچے دیئے گے بٹن پر کلک کریں تو فارم پہ ہم کلک کریں گے ٹھیک ہے تو اس طرح کا یہ پیج اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے اوپر اپنا برتی کا سینٹر سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ نے جو آپ کا سینٹر کونس ہے آپ کو جو قریب ترین سینٹر لگتا ہے زیر سی بات ہے اگر آہ چکوال راہل بندی جو ہے راہل بندی آلو لگتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ازاد کشمیر والوں کو بھمبر کا لگتا ہے ٹھیک ہے کوئٹہ والوں کو جو ہے وہ بلیلی کوئٹہ کا لگتا ہے ٹھیک اتراباد کا جو ہے تھارٹ گارٹر ہے تو اس طرح جو جو آپ کے قریب جو ہیں آہ ہیڈ کوٹر ہے وہ آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جو بھی ہو گا آپ کا وہ نزدیک ترین آپ وہاں سے اس کو سیلیکٹ کریں گے تو یہاں پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایک سیکنڈ چکری کا کدھر گیا جو چکری کا ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ پنڈی اسلام باچ اکوال والوں کے لیے جو سوٹے بل یہی رئے گا اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا ڈومیسائل کا زلہ سیلیک کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے یہاں پر اپنا باقی کمپلیٹ بائی ڈوٹا لکھنا ہے کہ کیا آپ سابق فوجی ہیں اگر ہیں تو ٹھیک ابکی کمپلیٹ بائی لکھ اپنی میں یہ جو بھی تھا جو بھی تھے آپ پہلے والا سابق مجھلا ک۸ ہے یہاں پر آپ نے اپنے والد کا نام لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے آپ اپنا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو اپنی تاریخ پہدایش لکھنی ہے اپنی تعلیم لکھنی ہے export اپنا مذہب لکھنا ہے یہاں پر آپ نے کیا اپنی قد لکھنا ہے کتنے ٹھیک ہے دویہ بہنے وہ میں واحد کتنی فیٹ آپ کا قد ہے اور ان چیز ہیں تو یہاں پہ آگے ان چیز اس کے بعد آپ نے اپنا صوبہ لکھنا ہے اور آگے زیرہ لکھنا ہے ٹھیک ہے آپ نے پھر یہاں پر اپنے ایڈریس لکھنے ہیں ٹھیک ہے موبائل نمبر لکھنا ہے ٹھیک اپنے ابو کا آگے کونٹیکٹ نمبر بھی لکھ دیں اس کے بعد اپنا کو اگر کوئی رشتار ہے اس کا بھی نمبر دینا چاہتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک یہ سارا فارم فل اپ کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ یہاں پر نیچے جو ریجسٹر کا بٹن دیا ہوا ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ آپ کا اپلائی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اس طرح کی مزید جواب کے حوالے سے میرا جانل لازمی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن لازمی پرس کر دیں تاکہ میری اگلی جواب کی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو آسانی سے مل جائے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں دوبارہ زیر ہوں گا تب تک لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ